موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کچن کیسے ہیں سب فرنڈز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں اتنی ہیلڈی اور ریفریشنگ قسم کی ڈرنک کی ریسپی شیئر کروں گی کہ آپ بازار کے سوڈا ڈرنکس کو کیجئے بلکل بائی کارٹ گھر میں ہی بنائیے یہ ہیلڈی قسم کی ڈرنک تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سٹرابری لیمنٹ چلیں پھر سٹارٹ کرتے نا سبی ہاف کپ میں سٹرابری لی رہی ہوں جن کو کمینے فریز کر دینا ہے دو تین گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اسے یوز کریں گے شگر صرف ہم بناتے ہیں جس میں شگر ہاف کپ لیں گے وارٹر بھی ہم ہاف کپ لیں گے اور اس کا اتنا کوپ کریں گے کہ شگر اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اب آتے ہم بلینڈر کی طرف جس میں ہم دو کپ پانی اٹھ کریں گے اس میں فروزن سٹرابری اٹھ کریں گے تھوڑے سے پودینے کے پتے اور لیمن جوس ہم موان لیمن کا اٹھ کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں گے ایک دفع بلینڈ کرنے کے بعد اس میں ہمیں اپنا شگر سیرپ ڈالنا ہے اور آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں شگر سیرپ اٹھ کریں اور ایک بار پھر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں اور اب ہم گارنشن کے لیے گلاسز میں تھوڑے سے منٹ لیفز اٹھ کریں گے اور جو مزیدار سی ڈرنک ہماری سٹرابری کی بنی ہے وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اتنا مزی کی یہ ڈرنک بنتی ہے کہ آپ بلکل ہی باہر کی ڈرنکس نہ لیں اور یہ گھر میں افطار میں اسی کو استعمال کریں اور انجوائی کریں بلکل تھنڈا کر کے آپ نے اسے سرف کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی خدا حافظ موسیقی